بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بہت اچھی فیڈ بیک لیکن ابھی اس سے پہلے کہ میں آپ کی فیڈ بیک پہ ایک اور ویڈیو بناؤں سب سے اہم جو سب سے اہم ٹاپک ہے وہ ابھی باقی ہے یعنی کہ ہم کیسے ڈیٹرمن کریں گے کہ کوئی شخص پون ایڈکٹ ہے جا کے نہیں ہے تو پون تو بچہ بچہ یہاں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم کسے لیبل کریں گے کہ یہ پون ایڈکٹ ہے اور اس کو ٹریٹمنٹ کی بھی ضرورت ہے تو آج میں پہلے سیکشن میں ایک آپ کے سامنے سوال نامہ پیش کروں گا آپ نے ہاں اور نام جواب دینا ہے اور پھر ان جوابات کو دیکھ کر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پون ایڈکٹ ہیں یا کہ نہیں یا کوئی اور پون ایڈکٹ ہے یا کہ نہیں دوسرے حصے میں ایک ایسی اہم مشک جو کہ آپ کو پون کی طرف جانب رغب ہونے سے روکے گی وہ ایک ذینی مک مشک ہے جسے ہم NLP کہتے ہیں نیورو لنگویسٹ پروگرام NLP اس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے تخیلات اور ایمجیز کے ذریعے آپ اپنے بیہیوئر کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو وہ مشک بھی آپ کو بتاؤں گا آپ وہ ذانہ ریپیٹ کریں گے تو وہ آپ کو پون کی طرف جانب میلان کو روک لے گی یعنی کہ آپ کو پکڑے گی آپ کے پاؤں میں پیڑیاں ڈالے گی تو پھر ہم بہت ہی اہم حصے پہ سٹارٹ کرتے ہیں کہ فیصلہ کریں گے کہ کوئی بندہ پاؤں ایڈکٹ بن گیا ہے یا بننے کے راستے کی طرف گامزن ہے یہ دونوں چیزیں سوال نامے سے سمجھا جائیں گے تو سوال نامہ بہت آسان ہے جاتے جاتے ایک بات اور یہ بھی کہوں گا کہ اس ویڈیو کی اہمیت اس لاک ٹون میں اور زیادہ بڑھ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب بہت زیادہ ٹائم آپ ٹائم پہ گھر پہ کسارتے ہیں بوریت ہوتی ہیں تو پاؤں ایڈکٹ بننے کا امکان اور زیادہ واضح ہوتا جاتا ہے تو اس لیے اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں ہو ستا ہے انہی تین ماہ میں آپ کے اندر کچھ نہ کچھ پاؤں ڈکشن کی علامات جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہوں تو وہ سوال نامہ کچھ ایسے ہے پہلا سوال یہ ہے آپ کو اس کی طلب رہتی ہے یعنی کہ پاؤں کی آپ کو طلب رہتی ہے اور اس کے بارے میں خیالات آتے ہیں باوجود اس کے کہ آپ اس کو اچھا نہیں سمجھتے یعنی کہ نمبر ایک چیز کہ آپ کو طلب بہت رہتی ہے کریونگ ہوتی ہے کہ میں اب اس کو دیکھوں اور خیالات جو ہے وہ کبوں میں نہیں ہیں وہ بار بار دماغ کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو آپ حالانکہ یہ چیز جانتے ہیں کہ یہ چیز آپ کے لئے اچھے نہیں ہیں لیکن پھر بھی خیالات پہ کابو نہیں ہے تو اگر آپ نے اس کا جواب دیکھنا ہے اپنے دل کی احرانیوں سے سچا جواب جھوٹ بولیں گے تو نقصانات آپ کے اپنی ہوں گے سو آپ نے ہاں یا نام اسے کوئی ایک انتخاب کرنا ہے اور جواب دینا ہے اچھا دوسرا سوال آپ کی طلب یعنی کہ پون دیکھنے کی طلب بڑھتی جاتی ہے یعنی کہ پہلے آپ کم دیکھ رہے تھے مثلا آپ پندرہ منٹ دیکھ رہے تھے پھر آپ ایک گھنٹہ آپ نے سٹارٹ کر دیا یعنی کہ کیا اور پہلے ذرا ہلکہ الکے پون دیکھ رہے تھے آپ شدیر قسم کے پون دیکھ رہے ہیں سو اس کی طلب جو ہے وہ کیا بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو مطمئن کرنے کے لئے زیادہ عرصہ درکار ہیں سو پون اڈکشن کی طلب اگر بڑھتی جا رہی ہے اور آپ زیادہ عرصہ دیکھ کے اپنے آپ کو وہی پلئیر آپ کو ملتا ہے جو آپ کو کبھی پندرہ منٹ میں مل رہا تھا وہی پلئیر اٹھانے کے لئے آپ کو ایک گھنٹہ لگ رہا ہے اجھے تیسا سوال یہ ہے آپ اس وقت بھی پون دیکھتے ہیں جب آپ کو کچھ اور کرنا ہوتا ہے یعنی کہ اب ٹائم ہو گیا ہے پڑھنے کا یا ٹائم ہو گیا ہے کچھ بھی کھیلنے کا یا کام پہ جانے کا تو آپ یوں ہے نا وہ پون کی مووی کھول کے بیٹھ گئے ہیں اور آپ میں اتنی اس کی طرف رغبت ہو گئی ہے اور کہ آپ اپنے آپ کو مجبور نہیں کر پا رہے ہیں کہ آپ کسی کنسٹکٹیو کام کی طرف جائیں اور آپ بار 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 وہی پون کو دیکھ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ چھپکے بیٹھے ہیں تو یہ پون دیکشن کا ایک بڑا خاصہ ہے کہ پون جو ہے یہ انسان جب ایڈکٹ بن جاتا ہے یا ایڈکشن کی کامزن ہوتا ہے راستے پہ تو اس وقت آپ کو ٹائم یعنی کہ وقت کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ کہاں اور کب آپ نے کرنے اور دوسرا پلیس وہاں پہ کنٹرول نہیں رہتا مثلا جیسے آپ نے پڑھنا ہے نماز جانا ہے تو پہلے آپ پون دیکھ رہے ہوں سو یعنی کہ نہ آپ کو جگہ کی اہمیت کا پہ چلتا ہے کہ آپ اس جگہ پہ بھی بیٹھے پون دیکھ رہے ہیں جہاں مثلا جو ایسے آپ ڈاکٹر کا روم ہیں وہاں باہر انتظار کر رہے ہیں اپنی پاری کا وہاں بیٹھ کے آپ پون دیکھ رہے ہوں تو اس کا مطلب آپ کو جگہ بھی احساس آپ کا ختم ہو گیا ہے تو جب آپ پون کا دیکھنے کا احساس ٹائم کا اور جگہ کا کاری ہو رہی ہے آپ کے اوپر حاوی ہو رہی ہے پھر اگلا سوال کہ آپ کو پتا ہی نہیں چلتا کہ پون دیکھتے وقت کتنا وقت گدر چکا ہے کہ وقت گدرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا میلٹلی طور پہ آپ نے سوچا تھا کہ ایک مووی دیکھوں گا ابھی جب آپ نے آنکھ کھولی سر اٹھایا اور وقت کی طرف دیکھا تو دو گھنٹے گدر چکے تھے سو اس کا مطلب یہ ہے جب آپ کو ٹائم کا احساس ہی ختم ہو جائے کہ آپ نے کتنا لمبا پون دیکھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پون نے آپ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اچھا آپ اپنے کیے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں یہ گلہ سوال ہے کہ آپ اپنے کیے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں اور اپنے پیاروں سے اس کو چھپانے کی کوچش کر رہے ہیں یعنی خود بھی سمجھتے ہیں کہ یہ غلط کام ہے اور لوگوں پہ یہ ظاہر نہیں ہونے دے رہے کہ یہ میں کام کر رہا ہوں اگر یہ چیز بار بار ہو رہی ہے تو پون آپ کے اندر پنجے گھار رہا ہے آہستہ آہستہ آپ کی دلچسپی سیکس میں کم ہو رہی ہے آپ کہیں گے یہ کیا سوال ہے پون تو ہے یہ سارا سیکس کی سیکس یہاں سیکس سے مراد ہے ریل سیکس سٹریٹ سیکس یعنی کہ جو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ ہوتا یہ ہے جو کہ پارٹنر جو ہے وہ دیکھ ایک عام شکل کا ہوتا ہے اور پون میں جو سٹارز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کی باڈی ان کی ادائیں ان کی منورز ان کی حرکات وہ بہت اوپر ہوتی ہیں تو آپ کا انٹرس جو ہے ریل سیکس میں کھم ہو جاتا ہے تو آپ کی جو بیوی ہے جو آپ کا لائف پارٹنر ہے وہ آپ کی شکل دیکھ رہا ہوتا ہے اور آپ بیٹھے لیپ ٹاپ پہ یا کمپیوٹر پہ یا موبائل پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پون اور اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر تو آپ پکے طور پر پون رکٹ ہو چکے ہیں پھر اگلہ سوال یہ ہے کہ آپ کا جنسی رجحان کیا بدل رہا ہے یہ جو پون ہے اس کا ایک عجیب خاصہ ہے کہ یہ عجیب ابنورمل چیزیں دکھاتی ہیں یہ ابنورمل چیزیں کیوں دکھاتی ہیں یا آپ کا انٹرسٹ اس میں قائم رہے جیسے تشدد ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ باندھ کے سیکس کر رہے ہیں یا کوڑے مار رہا ہے اور ساتھ سیکس کر رہا ہے یا خود اپنے آپ کو کتے کی طرح وہ موو کر رہے ہیں اور سیکس کی مووی وہ چل رہی ہے یا آج کل وہ انسیسٹ پون بہن بائیوں کے درمیان کا سیکس کا ایک بیماری لگ گئی ہے وہ سیکس ہے تو اس قسم کا ابنورمل قسم کا جو پون ہے وہ بہت دکھایا جا رہا ہے اور یہ جو ابنورمل پون ہے یہ آپ کے دماغ پر آہستہ آہستہ اثر انگیزی کر رہا ہے اور آپ کا ٹیسٹ جو ہے اس کو وہ خفیہ طریقے سے تبدیل کر رہا ہے تو اگر یہ جنسی رجانات آپ کے اندر آ رہے ہیں جیسے آپ مارنا پسند کریں یا مار کھانا پسند کر رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیکس کی اڈکشن میں آپ ناکو ناک ڈوب رہے ہیں اچھا پھر پون دیکھتے وقت آپ کسی غلط پوزیشن کی وقت سے کسی تکلیف میں مفتلا ہو جائیں میں نے لوگ بیٹھے ہیں ایسے کہ گردن ٹیڑی ہو گئی ہے کمر میں پرولم آگیا ہے کھچاو پیدا ہو گیا کہیں پہ اور وہ لوگوں کو چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احساس نہیں ہوتا ہے وہ ٹائم کتنا گزر گیا ہے تو اس کی وقت سے کوئی نہ کوئی جسم میں تبدیلی آ جاتی ہے کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ آ جاتا ہے کوئی نہ کوئی درد شروع ہو جاتی ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ پون اڈکشن کی ایک نشانی ہے اور آخر میں جب انسان کو پون نہیں ملتا تو غصہ چڑھتا ہے کبرہت ہوتی ہے بچینی ہوتی ہے تڑپ ہوتی ہے کرب ہوتا ہے تو اگر موبائل آپ سے دور ہو جائے خراب ہو جاتا ہے مثلا جو انٹرنیٹ چلا جاتا ہے تو آپ آپ پر سے باہر ہو جاتے ہیں بچین ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اگر ایسی چیز آپ کے اندر آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر جو سیکس کی اڈکشن ہے اس کے ایلیمنٹس آ گئے ہیں تو ویڈرال کی شکل میں آپ کو وہ چیزیں تنگ کر رہی ہیں اگر یہ چیز ایسا ہے تو آپ پون اڈکشن میں مبتلا ہو چکے ہیں اب میں نے جتنے سوالات آپ سے کیئے ہیں آپ اس کے جوابات دیکھیں اگر اس میں ایک بیس سوال کا جواب مصبت آ رہا ہے تو آپ پون کی طرف مائل تو ضرور ہیں اور اگر دو تین جواب مصبت آ چکے ہیں تو آپ بقاعدہ طور پر سیکس اڈکشن یہ پون اڈکشن کا اشکار ہو چکے ہیں تو آپ کو یہ لازم ہے کہ آپ کسی اچھے سیکارجسٹ جو کہ اس کو سمجھتا ہو یا سیکسارجسٹ جو کہ سیکارٹری میں کوئی بیک گراؤنڈ رکھتا ہو یا کوئی اچھا سمجھدار سیکارٹسٹ اس کے پاس آپ جائیں اپنی کمپلین بتائیں کیونکہ یہ پون آپ کو اور آپ کی پرسنیلٹی کو آپ کے فنانس کو آپ کی سوشل لائف کو آپ کی سپریچول لائف کو یہ تقریباً تباہ کر دے گا اور سیکشل ڈس فنکشن کی ویسے آپ کے ازواجی تلقات بھی ختم ہو چکے ہوں گے تو ٹریٹمنٹ آپ پہ لازم ہے تو بہت اچھا ہوگا کہ آپ اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو آپ کی زندگی تباہی سے کنارے سے چھو کر واپس آ جائے گی امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کیونکہ یہی جو سوالات تھے ان کو ایکسپلین کیا ہے تو سلسلہ لمبا ہو گیا تو جو اینل پی کی جو ایکسرسائز ہے جو کہ بڑا قلیدی رول جو کہ میری اپنی ذین کی پیداوار ہے کہ آپ نے کس طرح اپنے آپ کو پون سے بچانا ہے اس کا انشاءاللہ تذکرہ میں اگلی ویڈیو میں کروں گا تو آپ میرے ویڈیو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن ہے اسے ضرور پریس کریں اس طرح نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کرے گا تو اگلے ہفتے تک ٹوٹر برکی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ